بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک عفیز اور میں ہوں نومان خان ناظرین اکرام جنرل کمر جعوید باجوا نے اپنا آخری خطاب کر لیا اس خطاب میں بہت ہی اہم گفتگو کی عمران خان کے حوالے سے اور کچھ ان کو ریپلائز بھی دیئے کہ کس طریقے سے عمران خان تنقید کرتے رہے اس تنقید کا بھی جواب دیا پھر جو ایک سٹوری پبلیش ہوئی تھی ان کے حوالے سے ان کے فیملی کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کچھ جوابات آئے پھر عمران خان کے اپنے ریپلائز سامنے آئے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا کو ان کے سپیچ پر ان کا ردعمل سامنے آئے تو وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا کے خطاب کا اور اس خطاب میں تین اہم بڑے پوائنٹس تھے ایک تو ہم غیر سیاسی ہو گئے فروری میں فواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا اچھا اس کا جواب میں حیران ہوا کہ ان نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ شہباز گل کو ننگا کیا گیا ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا آزم سواتی کو ننگا کیا گیا ٹارچر کا نشانہ بنایا پچھتر سال کا ہے تیسری چیز عمران خان پر قتل کا حملہ ہوا اف آئیار تک درج نہ ہو سکی تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اگر وہ غیر سیاسی ہیں تو یہ سیاست میں متاخلت کس نے کی وہ کون تھا جس نے اف آئیار درج نہ کروائی وہ کون تھا جس نے آزم سواتی کو ننگا کیا ان کو ٹارچر کیا وہ کون تھا جس نے شہباز گل کو ننگا کیا ان کو ٹارچر کیا وہ کون تھا جس نے عرشت شریف کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا تو یہ سوالات تو جنم لیتے ہیں اور سب سے جو اوپر اینڈ شٹ کیس اس میں ہیں وہ عمران خان کی ان پر حملہ اور ان کے جو تین نامزد نام تھے پنجاب میں ان کی حکومت وزیریالہ بیبس آئی جی پنجاب بیبس پولیس بیبس کوئی اف آئیار تک کٹنے کو تیار نہیں لیکن ہاں ہم غیر سیاسی تھی دوسرا پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ جھوٹا ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں دوسری طرف عمران خان کی ایک سیاسی بیانیاں کو وہ جھوٹا اور سچا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا سیاست نہیں ہے اگر یہ بیان نواز شریف دیتا اگر یہ بیان شہباز شریف دیتا اگر یہ بیان آصف علی زرداری دیتا اگر یہ بیان بلاول بھٹو دیتا تو ہم سمجھ سکتے تھے ان کا سیاسی ایک اپوننٹ ہے فواج پاکستان کا کام جو ہے اور ان کا جو بنیادی طور پر ان کی جو ذمہ داری ہے وہ آئین نے ڈیفائن کر رکھی ہے عمران خان نے اگر تنقید کی اور خود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید بلکل افواج پاکستان پر عوام کا اور ساتھ میں پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کا یہ حق ہے کہ وہ تنقید کرے لیکن تنقید کے لیے جو الفاظ کی چناؤں ہوں وہ درست ہوں عمران خان پر یہ کہا کہ ہمارے حوالے سے ان نے ایک سیاسی اور جوٹی بیانیاں گھرنے کی کوشش کی امپورٹڈ اور فلان سیلیکٹڈ اور یہ چیزیں بہرحال اس میں اس تقریر میں ان چیزوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی دوسری طرف عمران خان نے جناب ایک ٹی وی جنرل سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا اچھا ایک اور جنرل باجوا نے بڑی اہم بات کی اور وہ کی نائنٹین سیونٹی ون کا واقعہ کہا کہ اس پر کوئی عمومی طور پر بات نہیں کرتا لیکن ان نے کہا کہ اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ یہ سیاسی ناکامی تھی اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوا صاحب نے کہ اس مدے پر عمران خان نے کہا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو وقوع ہوا تھا یا جو سکوتی ڈاکہ ہوا تھا اس کا بنیادی طور پر جو ذمہ دار تھا وہ کیا چیز بنی ایک بڑے پارٹی کے سامنے افواج پاکستان کو کھڑا کر دیا اور افواج پاکستان کو کھڑا کرنے کے بعد یہ ملک ٹوٹ گیا اور آج بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کبھی بھی قوم کو اکٹا نہیں کر سکتی یہ صرف پولٹیکل پارٹی کے پاس پاور ہے کہ وہ قوم کو اکٹا رکھ سکتی ہے دوسری طرف عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو نئے آرمی چیف ہوں گے پریزیڈنٹ کے پاس جب سمری جائے گی تو اس حوالے سے پھر ہم نے اپنا پلان بنانا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے تو اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں اس حوالے سے کچھ سوچ بھی رہے ہیں اور آسمونیر کے نام پر کیا ایک اور بھی ذرائع سے بھی یہ خبر آئے کہ ان نے کہا کہ آسمونیر کے اگر تقرری ہو جائے تو وہ غیر کام نہیں ہوگی اب غیر کام نہیں کیسے ہوگی یہ تو آنے بالا وقت ہی بتائے گا دیجئے رومان خان کو اجازت اللہ نے کی احبان